یہ تھی کہ آج یونائٹن ڈیشن جنرل اسمبلی کا آخری اجلاس تھا اور اس میں آخری اجلاس کے اندر ڈاکٹر جیش انکر صاحب نے سپیچ دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کی سپیچ سننے والی تھی گلوبل ساؤت پہ انہوں نے بات کی ہے وشوہ مطرح کی انہوں نے بات کی ہے انہوں نے برکس کی بات کی انہوں نے قوارڈ کی بات کی آئی ٹو یو ٹو کی بات کی اور جو سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ساڑھے چار سو میلین لوگوں کو بھارت کے اندر غرب سے اوپر لائے گیا ریڈین سپیکر صاحب جن کا نام انتھنی روکا ہے انہوں نے ریزائن کر دیا آپ سے دو گھنٹے پہلے اس نے یہ پروف کیا ہے پوری دنیا کو کہ دے آرناٹ سیریس اور دے آرناٹ میچیور پیپل یہ یہ ان کے ان کا کیس اور انٹرنیشنل کمیلیٹی میں ویک ہو چکا ہے آج اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اس میں معافی مانگے نہ مانگے ان کا پولیٹیکل کیریر اوبر ہو چکا ہے جسٹن ٹروڈو میرے خیال میں پھر اس کے بعد میں جب وہ نیجر کے مرڈر کی بات ہے وہ ان کے بارے میں بھارت کے اندر ان کے خلاف کئی کیسز موجود تھے بجائے ریسرچ کر کے ان کو سیڈیزنشپ دی جاتی یا ان کو یہاں رکھا جاتا اور جب ایکسرڈیشن بھارت کا مطالبہ تھا تو اس چیز کو بھی اکاموڈیٹ نہیں کیا گیا تو نظر یہ آتا ہے کہ کینیڈا جو ہے ان کو دیکھنا ہوگا کہ فیوچر کے اندر جن لوگوں کو یہاں پہ رکھتے ہیں اکاموڈیٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں ریسرچ کرنا ضروری ہے اگر دیکھا جائے چوئیسا مجھے آپ کی بھی فکر ہوتی ہے کیونکہ آپ بھی سچ بولتے ہیں آپ بھی باہر جا کے کوشش کرتے ہیں ہر کوئی نیوز چینل اس کے اوپر بات کر رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ یہ ہے بھارت اور کینیڈا کا کنفلیک ٹروڈو کے لیے جو پرائم نیسٹر ہیں ان کے لیے جو مشکلات ہیں بڑتی نظر آ رہی ہیں ایون ان کی اپنے جو اپوزیشن ہے کینیڈا میں وہ انہیں بہت تاف ٹائم دے رہی ہیں اس وجہ سے ساتھ ہی ساتھ رشیہ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی سیری لنکا کے فارم نیسٹر نے سٹیٹمنٹ دی سر کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ خاص طور پہ جو سیری لنکا کے فارم نیسٹر نے بولا ہے کہ کینیڈا is safe haven for terrorists سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کی جو خبر ہے کہ کنیڈین سپیکر ساپ جن کا نام انتھنی روکا ہے انہوں نے ریزائن کر دیا آپ سے دو گھنٹے پہلے اس کی وجہ جو ایک وجہ بنی ہے انہوں نے ایک 98 سالہ یاروس لوو ہونگ ہونگ اسلاویہ سے وار ہیرو کر کے انہوں نے ان کو بھلایا اور ان کو سٹینڈنگ ان کو لیے بڑی تالیاں بجائی گئے بڑا استقبال کیا گیا اور بعد میں پتا چلا ہے کہ وہ نازی تھے اور ان کو پہلے انہوں نے معافی مانگی اور آج سپیکر صاحب انتھنی روکا نے ریزائن کیا ہے اب جب یہ ریزائن ہوا ہے تو اس سے بھارت کا کیس مزید مضبوط ہو گیا ہے کہ کنیڈین مسلسل اپنے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر بغیر کسی ریسرچ کے الزام لگاتے ہیں یا وہ اتنا ان معاملات کو سیریس نہیں لیتے تو ایک تو یہ وجہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ ریزائن ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اب سے دو تین گھنٹے پہلے اب میں وہ جو سری لنکا کے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے اس سٹیٹمنٹ کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ آج سے پہلے یا تامل جو تامل جو سیپرٹسٹ ایک مومنٹ تھی کینیڈا ان لوگوں کو بھی یہاں کامونٹ کرتا رہا ہے کینیڈا کے اندر اور یہ ایک جنرل کنسیپشن یہ ہے کینیڈا جو ہے وہ پولٹیکل اسائلم کی نظر میں کہ اس کی آڑ میں زیادہ ریسرچ نہیں کرتا میں نے آج میں جب دیکھ رہا تھا باتیں تو انہوں نے دیکھیں اب جب غیر ریسرچ کیے کسی کو بلا کے اپنی کیبنٹ میں اس کو ہائیس آوارڈ دینا پھر اس کے بعد میں جب وہ نیجر کے مرڈر کی بات ہے وہ ان کے بارے میں بھارت کے اندر ان کے خلاف کئی کیسز موجود تھے بجائے ریسرچ کر کے ان کو سیڈیزنشپ دی جاتی یا ان کو یہاں رکھا جاتا اور جب ایکسرڈیشن کا بھارت کا مطالبہ تھا تو اس چیز کو بھی اکامونٹ نہیں کیا گیا تو نظر یہ آتا ہے کہ کینیڈا جو ہے they have to amend their laws اور procedures ان کو دیکھنا ہوگا کہ فیوچر کے اندر جن لوگوں کو یہاں پہ رکھتے ہیں اکامونٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں ریسرچ کرنا ضروری ہے ورنہ سری لانکا کی جو بات ہے جو انہوں نے فارم نیسٹر نے کی ہے وہ فیلحال ٹھیک لگتی ہے چھبیس ایکسرڈیشن کے کیسز تھے جو بھارت نے کینیڈا سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کیا جائے اور ایک بھی اپلیکیشن جو ہے ایک بھی ریکویسٹ اکامونٹیٹ نہیں کی گئی لیکن اس سے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ جسٹن ٹروڈو سیاسی کشم کشم گھرے جا چکے ہیں اپنا سیاسی جو ان کی ایکویٹی تھی ووٹ بینک وہ لوس کریں اور کئی پول آ چکے ہیں کہ آج اگر الیکشن کرایا جائے تو الیکشن لوس کر جائیں گے تو در حقیقت کینیڈا کو ایز وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو کینیڈین گورنمنٹ کو وہاں کے سیاست دانوں کو فیوچر کے اندر کینیڈا کا جو ایک ایمیج ہے اس کو ٹھیک کرنا ہوگا ورنہ جس طرح بتایا ہے کہ اب لوگ بات کرتے ہیں کہ انیس سو پچاسی کی ہائی جیکی میں جو لوگ انوال تھے ان کو بھی یہاں پہ پلوڈیکل اسائلنٹ دیئے گئے پھر اس کے بعد جو جن لوگوں کو دوسرے ممالک دہشت گرد قرار دیتے ہیں ان کو کینیڈا ریفیوج پروائیڈ کرتا ہے تامل تامل ٹیرر تامل ٹائگرز جو تھے سری لنکا بلکو ٹھیک کہہ رہا ہے ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا جاتا تھا وہاں پہ تو یہ ایک اماج کا بنتی جا رہی ہے ٹیررس لوگوں کی ٹربل میکرز کی جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ریسنٹ ایک ملڈر ہوا ہے وہاں پہ جس کے اوپر جو گل صاحب تھے ملڈر ہوئے ہیں اور وہ وہاں پہ جو اس کے اوپر الزام ہے کہ گینگ ملڈر ہوا ہے وہ تو یہ پھر ایک کرائم کی اور دہشت گردی کی ایک اماج گا بنتا جا رہا ہے کینیڈا کو اپنا image future میں change کرنا ہوگا ورنہ they will stay behind دوسری دنیا سے پیچھے رہ جائے گی definitely ایسا یار کچھ لوگ تو ابھی comparison کرتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کے رستے پر چل پڑا ہے کینیڈا یا پاکستان جس طریقے سے غلطیاں کر چکا ہے پاسٹ میں وہی شاید اب کینیڈا کرتا نظر آ رہا ہے سر کچھ لوگوں کا پاکستان میرے جگتے آپ کو پتا ہے میں public opinion لیتا ہوں لوگوں سے جا کے بات کرتا ہوں اور international affairs کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں بات کیجئے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سیری لنکا نے اگر انڈیا کی favor کر دی کوئی بڑی بات نہیں ہے بنگلہ دیش نے اگر انڈیا کی favor کر دی کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ جتنے بھی چھوٹے countries ہیں انڈیا کے neighboring country ہیں چھوٹے وہ تو ان کے زیرے اثر ہیں زیرے سایہ ہیں اور انڈیا جیسا چاہتا ہے ویسی statement کہلواتا ہے سر آپ کو اس چیز میں کوئی مضب ایسی جان دم خم لگتا ہے کہ بھئی انڈیا کے کہنے کی وجہ سے سیری لنکا نے ایسی statement دی ہوگی میں ان لوگوں کے لیے سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ جب سری لنکا کے اندر financial crisis تھے سب سے پہلے بھارت نے جا کے ان کی مدد کی تھی ان کو یاد ہونا چاہیے اور انہیں سری لنکا نے اگلے دن اس چیز کو acknowledge بھی کیا ہے کہ جب ہم financial crisis تھے سب سے پہلے جا کے ہمیں بھارت نے rescue کیا اور دوسرا میں ایک بتانا چاہوں گا کہ ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جی ٹونٹی میں بھارت involve ہے آئی ٹو یو ٹو میں وہ involve ہے برکس کی leadership ان کے پاس ہے تو جب ایک اس size کی leadership آپ کے پاس ہو تو آپ کے آس پاس لوگوں کے ان countries کے اوپر influence ہوتا ہے میں بلکہ اگلے دن یہ خود سوچ رہا تھا کہ کاش اتنا اچھا ہوتا کہ ہمارا پاکستان بھی جی ٹونٹی میں بھارت جاتا ہے کاش ہمارے relationship بھی ٹھیک ہوتے بھارت کے ساتھ آپ کو Canada Australia سے ڈالیں import نہ کرنی ہوتی آپ بھارت سے سبزیاں اور ڈالیں لے لیتے کاش ایسا ہوتا کہ آپ ان کی technology کا فائدہ اٹھاتے کاش آپ کے relationship ان کے ساتھ اتنے اچھے ہوں trade کریں میں آج آپ کو guarantee کرتا ہوں کہ پاکستان آج بھارت ایران افغانستان ان کے ساتھ آج trade شروع کرے آپ کی economy ٹھیک ہو جائے لیکن آپ کا اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس آپ region میں بالکل isolated ہیں اس آپ کے جن countries کا میں نے نام لیا including China آپ کہتے ہیں ہم China کے Israel ہیں لیکن آپ ان کے Israel نہیں ہیں میری خواہش ہے کہ آپ China کے Israel بن جائے لیکن آپ ان کے بھی نہیں ہیں کیونکہ جب IMF کے پیسے لینے ہوتے ہیں آپ CPAC بند کرا دیتے ہیں جب امریکہ کی ضرورت پڑتی ہے F16 کے پورزے لینے ہوتے ہیں آپ CPAC کو فریزر میں رکھ دیتے ہیں آپ کاش کسی ایک ملک کے ساتھ چل سکے لیکن چلیں گے تب ہی جب آپ کی economy میں ٹھیک ہوگی اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں گے آج آپ کے relation جو ہے وہ ڈالر بیس ہے جہاں سے پیسہ ملتا ہے آپ ان کے ساتھ چلتے ہیں اور چلنا اپڑتا ہے آپ کو آپ کی مجبوری ہے ان کے ساتھ چلنا کیونکہ وہ آپ کو فیڈ کرتے ہیں فیڈ بھی آپ کو نہیں کرتے وہ جو آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے ان کی شاپنگ لندن کی ٹورانٹو کی پراپٹیوں کی دیکھ بال کی پیسے آپ کو دیتے ہیں وہ آپ کے ملکی مفاد کے خلاف فیصلے کرتے ہیں کاش پچیس کروڑ لوگ اپنی قسمتوں کے فیصلے خود کر سکتے ہوں ایسے ہی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ڈالر اس ٹام پاکستان کے لیے ایک آکسیجن کی طرح ہے آکسیجن کی طرح کام کر رہا ہے ہمیں جہاں سے ڈالر ملے گا ہمیں اپنے سروائیول کے لیے پہلے یہ تھا کہ اپنے آپ کو ڈیویلپمنٹ کی طرف لے کے جانے کے لیے ہمیں ڈالر لینے پڑتے تھے اب ہمیں اپنے سروائیول کے لیے ڈالر لینے پڑتے ہیں ابھی روٹی کے لالے پڑے ہوئے اور ایسی کنڈیشن میں چائنہ اگر ہیلپ کرے گا تو ہم چائنہ کی زبان بولیں گے امریکہ ہیلپ کرے گا امریکہ کی زبان بولیں گے میں بھی کل کو انڈیا ہیلپ کرے تو یہاں پہ ایک مطلب اس طریقے سے مائنڈ سیٹ بنایا جائے تو ہمیں جونسہ پچھتر چھتر سال سے جس کو دشمن بتایا جاتا رہا پھر اسے جونسہ دوست بھی بتایا جائے میں تو اس چیز کا خواہش مند ہوں پیسوں کے لیے نہیں پراپر پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ ٹریڈ کے لیے اچھے ریلیشن کے لیے اگر ایسا ہوگا تو میں ایسا چاہوں گا سر یہ بتائیے گا ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ کے امبیسڈر ہیں انہوں نے کوئی سیکریٹ ویزٹ کیا تھا پاکستان سائیڈ کشمیر کا گوادر کا اور وہاں پہ انہوں نے کچھ چیزیں ایسے ابزرب کی کیا سمجھتے ہیں جی ٹونٹی جو کشمیر انڈیا سائٹ کشمیر میں ہوئی وہاں پہ بھی امریکہ کے امبیسڈر موجود تھے یہاں پہ بھی سیکریٹ ویزٹ کیا گیا کیا سمجھتے ہیں کوئی بیچ میں آ کے کوئی ریلیشن بہتر کرنے کی امید نظر آ رہی ہے امریکہ کیا انڈیا پاکستان کو کشمیر کے معاملے میں کٹھا کرنے والا ہے یا مزید کوئی مسئلے مسائل بڑھنے والے ہیں دیکھیں میرے خیال میں ذاتی طور پر کشمیر ان کے ریڈار پہ ہے یا نہیں ہے پاکستان کے امبیسڈر جو ہیں ان کے غیر معمولی ملاقاتیں نوٹس میں آئی گئی ہیں الیکشن کمیشنر کو ملنا آئی جی پنجاب کو ملنا اور کئی لوگوں سے ان کے ملاقاتیں وہاں پہ ہوئی ہیں لیکن میرے خیال میں میں اس کو انڈیکیٹ کروں گا کہ امریکہ اپنا انفلونس اس ریجن میں بڑھا رہا ہے کہ شاید پاکستان میں سے پاکستان سے بھی اس وقت تائیوان کے بارے میں جو ہے وہ آگے فیوچر میں اگر تائیوان میں کچھ کرنا ہو امریکہ میں تو امریکہ نے کچھ کرنا ہو تو وہ تائیوان میں پاکستان کی کوئی سپورٹ حاصل کر سکے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ اس وقت کوئی کشمیر ان کے ریڈار پر ہے یا کشمیر ان کو ان کو اتنا ضروری نظر آتا ہے کہ پاکستان بھارت کے ریلیشنشپ ٹھیک ہو اپس میں تو وہ امریکہ کو بہتر ہی ان میں آئے گی میرا میں آئی ڈانٹ ٹنگ سو دوسرا پاکستان کو ساتھ رکھنے میں وہ چائینا کو آئیسولیٹ کرنا چاہتے ہوں تائیوان میں سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہوں یوکرین کے اندر انہوں نے سپورٹ حاصل کی ہے یہاں پہ ایک جو نیوز بیپر ہے پچھلے دنوں اس کو انٹرسیپٹ کہا جاتا ہے جنہوں نے پہلے عمران خان صاحب کے سائفر کو یہاں پہ پرنٹ کیا تھا انہوں نے پچھلے دنوں خبر دی تھی یہ ان کی خبر تھی یہ میری خبر نہیں ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کا پیکج جو ہے وہ اس کے اوپر سعودے بازی کی ہے اور یوکرین کو گولہ بارود جو ہے وہ دیا ہے اس کے بارے میں تھا تو اس طرح کی چیزیں ان کے کشمیر نہیں کئی اور ان کے معاملات ایسے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنا امریکن انٹرس جو ہے وہ اپنا حاصل کرتے ہیں کاش ہمارے لیڈران بھی پاکستان کے ملکی مفاد کے لیے کچھ دیکھیں سوچیں لیکن ابھی تک جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارا لندن اور ٹورانٹو جا رہا ہے یہ آپ کو پتہ ہے دکھ کے ساتھ ہے ورڈ بینک ورڈ بینک کی ریسنٹ رپورٹ کے مطابق اس وقت نو کروڑ آپ کے عبادی کے نو کروڑ لوگ اس وقت بلو پاورٹی لائن پر جا چکے ہیں آپ کا انفلیشن ریٹ جو ہے انتالیس پرسنٹ ورڈ بینک نے رپورٹ کیا ہے آپ کے جو آئی پی پی کے جو کانٹریکٹ ہیں جو آپ نے بجلی کے لیے کیے تھے اگر وہ قوم کو دکھائے جائیں تو قوم کی چیخیں نکلے گی لیکن ہمارے لوگوں نے کیے ہیں یہ رشتہ داروں کو دیئے ہیں جس طرح بھی کیا ہے لیکن پاکستان کو لوٹنے کا کوئی موقع بھی آپ کی رولنگ ایلیڈ جو ہے وہ زائیہ نہیں کرنے دے رہی اور دیفینیٹلی جو ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے یہ یہ ہمیں میرے جائے ہم تھوڑی بہت صبر رکھتے ہیں تھوڑا بہت اس فیلڈ میں ہے کام کرتے ہیں تو آئیڈیا ہے عام انسان کو ورلڈ بینک کی رپورٹ کا کیا پتا عام انسان کو کیا پتا کہ پاکستان دن با دن کس دلدل میں پھستا جا رہا ہے ہمیں ابھی بھی بہتری کے بارے میں نہیں بتایا جاتا ابھی بھی ہمیں ویجن نہیں دیا جا رہا شاید اسی وجہ سے کبھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان سے بہتری کی امید نہیں ہے سر ابھی ایک اور خبر تھی اس کے اوپر بھی میں آپ سے ضرور اپینین لینا چاہوں گا کیونکہ آپ امریکہ میں موجود ہیں اور امریکہ سے ہی خبر ہے کہ بھائی انڈیا کے بعد یعنی اوٹ سائٹ انڈیا دنیا کا سب سے بڑا مندر امریکہ میں بنایا جا رہا ہے جس کی بنیاد رکھی جا چکی ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے ایک سائٹ پہ دنیا کا سب سے بڑا مندر امریکہ میں بنایا جا رہا ہے ہندو مندر اور دوسری سائٹ پہ اسلامو فوبیا کی بھی بات کی جاتی ہے وہاں پہ کیا ابھی بھی اسلامو فوبیا اسی طریقے سے بات کی جا رہی ہے کہیں وہاں پہ مساجد بھی اسی طریقے سے بنائی جاتی ہیں دیکھیں مساجد امریکہ کے اندر میں ذاتی طور پر اگر مجھ سے پوچھیں بحسیتیں مسلمان میں نے جتنی فریڈم آف ریلیزن یہاں دیکھی ہے ایزے مسلم میں نے اتنی سعودی ریبیا میں بھی نہیں دیکھی حالانکہ وہ ایک مسلمان کنٹری ہے پاکستان میں تو خیر آپ مذہبی ازادی کے طرف جاتے ہی نہیں ہیں آپ جس طریقے سے آپ کے حالات ہیں وہاں پہ لیکن یہاں پہ مندر میں نے بڑے بڑے شاندار مندر دیکھے کوئی شک نہیں میں نے مسجدیں دیکھی ہیں ٹرکی نے یہاں مسجدیں بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں بنائی کوئی شک نہیں کیونکہ مذہبی ازادی ہے یہاں یہاں پہ مذہب آپ کا ذاتی آپ کا ذاتی میٹر ہے خدا کے ساتھ ریلیشنشپ آپ کا ذاتی میں خود اس چیز پر بلیو کرتا ہوں آپ کا عشور ہے خدا ہے واہے گروہ ہے جیزس کرائیسٹ ہے جو کچھ بھی ہے آپ کا ذاتی مسئلہ ہے یہ آپ کو بہسیتے انسان اگر اچھے انسان نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ہے لیکن اگر اچھے انسان ہیں تو تب ہی آپ اچھے ہندو اچھے مسلمان اچھے سکھ بن سکیں گے ہر مذہب کی پریچنگ میں نے بہت پڑا ہے مذہب کے بارے میں جو ہے سب ہر مذہب یہی پریچ کرتا ہے ایک دوسرے سے محبت کرو پیار کرو بڑوں کی عزت کرو اور یہی سارا مذہب لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دینا چاہوں گا آپ سارا دن جو ہے ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہ کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو برکتے ہو لیکن آپ ایک دوسرے کی کمر میں چھوڑیاں مار رہے ہیں فراد کر رہے ہیں جے بے کاٹ رہے ہیں صرف سلام کرنے کی ترانسلیشن کو دل سے سمجھ ریا جائے تو ساری بماریاں ختم ہو جاتی ہیں ساری بماریاں لیکن یہ ہے کہ ہر بات ہمیں ما شاء اللہ انشاء اللہ سبحان اللہ یہ چیزیں تو ہم بالکل ایسے بولتے ہیں جیسے ہمیں ہمارے اوپر یہ چیزیں بالکل ایسے لیکن ان کو ہم شاید مطلب کو ہی نہیں جانتے شاید ہم انہیں پریکٹیکلی اپنے مائنڈ میں رکھتی نہیں ہے بس زبان پہ چڑھ چکی ہے بات وہ بول دیتے ہیں اور ہمارا مزاق بنتا ہے سار اسی وجہ سے شاید مزاق بنتا ہے کہ بھائی پوری دنیا میں مذہب کے ٹھیکے دار پاکستان ہے اتنا ترکی کو نہیں ٹینشن ہوتی اتنی سعودیہ کو نہیں ٹینشن ہوتی جتنی پاکستان کو ہوتی ہے لیکن پاکستان کا اپنا قانون شہری قانون نہیں ہے پاکستان میں خود جو اسٹم سسٹم چال رہا ہے کیا اسلام کے مطابق ہے ڈیفینیٹی نہ آپ کے پاسپورٹ پر لکھا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان نہ اسلامی ہے نہ جمہوریہ ہے اب آپ خود بتا دیں پاکستان کتنا ہے میری نظر میں تو آپ نے پاکستان بنایا ہی نہیں ابھی تک شروع نہیں کیا آپ نے آپ نے اتنے لوگوں کو یہاں سے ادھر بھیجا ادھر سے ادھر کیا ہے مہاجرین کو آپ نے کہا کہ آؤ آپ کو اسلام دیں ماری خبی تکائی خبید ماری سجید کوئی اسلام آری گال نہیں ہوتے کیٹی گال جی اسلام آری ہوتے ساری دیاری ایک گڑی چھے چھے مسجدہ نے اور ہر محلوی دوجہ محلوی نو کہہ رہے ہیں کافر ہیں اے بے لوگ نہیں ہو رہے ہیں دسو میں نو سے پہلا دیا کیا جاندہ ہی کہ واہی اسی جڑانا جہاد کرنا ہے اپنا نان مسلم دے اگینسٹ جہاد کرنا ہوں تھے میں سمجھ نہ ہوا جب پاکستان نائنٹی سیون پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ آلماد مسلمان نے کہ ہنڈرڈ پرسنٹ بھی ہویا ان کے لڑائیاں اینجی رہن گیاں پہلا ہندہ سی کدھرے جی منارٹی دے ہوتے ظلم فیروست آباد ہو جے گا شیعہ سنی دا وابی دیو بندی دا اس طریقے نہ لے ایشو جیڑے نے اسی آپ سے چلٹے رہا گئے آپ پرسنٹ بیلی ٹرو اور سب تو بڑی بات جو میں چوئی صاحب کہتا ہوں کہ مذہب کی فلاصفی کو اس کے اوریجن اس کے اوریجن کو اس کے سپیرٹ کو آپ نے نہیں سمجھا ریچولز بھی زور ہے جتنے زیادہ فراڈی ہے زخیرہ دوز ہیں وہ ہر سال حج بھی کر رہے ہیں عمرہ بھی کر رہے ہیں یہی ہے سر ایک اور چیز ہے یہاں پہ میں پاکستان کی اگر بات کروں اینکر امران ریاض خان ہے انہیں ریلیز کیا گیا ہے اور انہیں جو گھر پہنچ چکے ہیں جو ان کی دیکھنے میں جو ان کا پنڈیشن ہے بہت ہی حیرت انگیز لگتی ہے کیا کہنا چاہیں گے چار ماہ کہاں پہ رہے ہوں گے اور اس کے کہ پاکستان میں فریڈم آف سپیچ ویسی ہے جیسے کہ ویسٹ میں ہے جیسے جیسے کسی ایک کنٹری میں ہونی چاہیے ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں میں آپ کو دو چار چیزیں پہلے تو امران ریاض کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ میرے ایک دوست قریبی دوست جو کہ جنرلسٹ ہیں وہ مل کر آئے ہیں اور میری سے فون پر بات ہوئی ہے انتہائی افسوسناک ان کے جو حالات ہیں انتہائی افسوسناک ان کی صحت ان کی سپیچ ایبیلٹی ان کی ساری خراب ہو چکی مختلف قسم کی رائے ہیں مختلف رائے یہ ہیں کہتے ہیں کوئی کچھ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف صاحب نے چھڑوایا ان کو کچھ کہتے ہیں کہ سیالکوڑ پولیس والے ویسے ہی دے گئے ہیں لیکن جنہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے زیادتی ہے اب میں فریڈم آف سپیچ سپیچ کے اوپر بات کرنا چاہوں گا اس وقت پوری دنیا کے اگر دیکھا جائے تو نہ امریکہ میں فریڈم آف سپیچ ہے اور دنیا میں کہیں بھی اگر دیکھا جائے تو دیر ریز نو ٹروز فریڈم آف سپیچ اس وقت کینسل کلچر ہے مختلف قسم کے لوگ بولیاں بول رہے ہیں جرنلزم ختم ہو چکا ہے میڈیا انٹرپرائز ہے ہر ٹی وی چینل کو ہر جو امریکہ کے اندر ایون دن سی این ایون دن فاکس ان سب کو کارپوریشن زون کرتی ہیں انہوں کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے اپنی مرضی مرضی کی چیزیں بولتے ہیں لوگوں کا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں ووٹرز یہ اس طرح ہی سمجھ لیں کہ ایک ایک کمپین چل رہی ہے ٹونٹی فور سیون الیکشنز کی کمپین انٹرس وہ کہتے ہیں نا کہ سپیشل انٹرس کو سرب کیا جا رہا ہے افسوس کے ساتھ دکھ کے ساتھ اور اس دور اس دور میں خاص کر جرنلزم کا نہ ہونا میں سمجھتا ہوں this is a biggest threat of freedom of speech کیونکہ مختلف قسم کی لوگ اپنے اپنے بیانیاں دیتے ہیں جن کے پیچھے financial چیزیں ہوتی original میں اب ایک عرض کرنا چاہوں گا original journalism کیا ہے کہ وہ تصویر کا اصلی روکھ دکھائیں اس کو right side دکھائیں left side دکھائیں اور لوگوں کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ اپنی کیا opinion build کرتے ہیں لیکن آج یہ نہیں ہو رہا ہے آج یہ نہیں ہو رہا یہ یہ سب سے بڑا problem ہے اس وقت اور جو سچ بول رہے ہیں لوگ ان کو لوگ کہتے ہیں ان کے بارے میں مختلف قسم کے نام رکھے جاتے ہیں جو سچ بولنا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں لیکن جو بلخصوص ایک آخری بات عمران ریاض کے بعد اگر دیکھا جائے چوئی سب مجھے آپ کی بھی فکر ہوتی ہے کیونکہ آپ بھی سچ بولتے ہیں آپ بھی باہر جا کے کوشش کرتے ہیں کہ سچ پوچھ کرائیں لوگوں سے ان سے نکال کے لائے ان کی تکلیفیں سن کے آئیں اور جو بھی یہ اس طرح کی چیزیں کرتا ہے اس کی اس کی سیفٹی جو ہے چاہے آپ کہیں بھی ہوں دنیا میں اس کے لیے میں فکر ماندھو میں فکر ماندھو اس کے لیے ایسے ہی ہے سر آپ کی یہ فکر کا بہت شکریہ لیکن یہ ہے کہ آپ جیسے جب بڑے ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے تو کہیں نہ کہیں حوصلہ رہتا ہے اور کہیں نہ کہیں دل میں یہ بات رہتی ہے کہ بھائی دیکھو اگر لیٹس پول ہمارے سے کوئی کنٹیکٹ کرتا ہے ادارہ کوئی ایجنسی تو ہم یہ اپنی چیزیں سامنے رکھیں گے پاکستان میں اس ٹیم کون سے ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ہم نے بات نہیں کی کون سے ایسا اچھی چیز ہے جو ہم ہم نہیں دکھا رہے تو پھر ہمیں آپ پکڑ سکتے ہیں پھر آپ ہمیں بلیم بھی کر سکتے ہیں بلکہ چوئی صاحب میں سب سے بڑی بات یہ بتانا چاہوں گا کہ میں آج کسی سے بات کر رہا تھا میں پینتی سال امریکہ میں رہا ہوں میں اپنے اندر سے پاکستان نہیں نکال سکا اور میں زخمی ہو میری خواہش ہے میری کام ترس گیا کہ میری مادرے ملت سے میرے لیے کوئی اچھی خبر آئے پاکستان کے لیے میرے کام ترس گیا اس چیز کو اور یہ سارا میرا دکھ ہے جو میرے چیرے پہ سارا آتا ہے سارا دکھ ہے میرا اب مجھے یہ بتائیں چوئی صاحب اپنے اپنے لیے اچھا کھا لینا جو ہے وہ کوئی زندگی نہیں ہے نو کروڑ جو میرے پاکستانی اس وقت غربت کی لکین سے نیچے جا چکے ہیں اگر میں ان کے بارے میں سوچ بات بھی نہ کروں تو یہ زیادتی ہے جو بتانا چاہیے اور جو ان کو لوٹ رہے ہیں ان کو کنڈیم کرنا چاہیے ان کے اوپر تنقید کرنے چاہیے لیکن میرا میرے وطن سے پیار ہے یہ میرا وطن میرے سے پیار ہے دیکھیں میری پہچان ہے پاکستان میں زبان بولتا ہوں پاکستان کی میں کھانا کھاتا ہوں تو پاکستانی میں چلتا ہوں تو میں پاکستانیوں کی طرح چلتا ہوں میں پاکستان کو کس طرح بٹرے کر سکتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہاں لیکن ایک بات ہے کہ میں اب اس چیز سے بزار ہو چکا ہوں بلکل دیکھ دیکھ کے آپ نے ہر حربہ کر لیا ہے ہر طریقے سے پاکستان کو لوٹ لیا ہے میں یہ کہتا ہوں 21 سنچری جیو ایٹنامکس کا دور ہے اب نفرتوں کو ختم آپ نے نفرتیں 76 سال کی ہیں کوشش کریں بہتری کی کہ آپ کوئی اور آئیڈیا لگا کر دیکھیں کوئی بہتری کا آئیڈیا لگا کر دیکھیں اب یہ دور جنگوں کا نہیں رہ چکا ہے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ اب جیو ایکنامکس میں دور لوگ آپ کی اکانومیاں ختم کر دیتے ہیں جس طرح آپ کی اکانومیاں اس وقت بری حالت میں آپ جو پیسے دیتے ہیں آپ بالکل کہتے ہیں کچھے جو بیٹھے ہو توسی بنائنڈ بھی کوئی نہیں جتھو روٹی علاوہ جو دے پیچھے ٹور پہ اندیو اے توڑی فارم پالیسی سار ایسا ہی ہے پروگرام کافی انٹرسٹنگ رہا سار لاس میں مجھے یہی بتائیں کہ جہاں سے ہم نے ٹاپک کا سٹارٹ کیا پروگرام کو سٹارٹ کیا کہ بھئی اگر جو ابھی کینڈا کے پرائم نیسٹر ہیں آپ کو لگتا ہے جتنی مشکلات ان کی انٹرنیشنل لیول پر بڑھتی جا رہی ہیں اپنے کنٹری میں انہیں جو ان سے وہ کلیٹسیزم کا سامنا کرنا پڑھا ہے کیا وہ کچھ حل کی طرف آئیں گے کیا وہ مافی کی طرف آئیں گے اپنی غلطی کو مانیں گے اور حالات کو بہتر کرنے کی طرف آئیں گے اور اسی میں سے میرے خیال میں چوئے صاحب آج جو وہاں کے سپیکر کا رزائن تھا انتھنی روکا کا اس نے یہ پروف کیا ہے پوری دنیا کو کہ دی آر نارٹ سیریس اور دی آر نارٹ میچیور پیپل یہ ان کا کیس اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں بھی ایک ہو چکا ہے آج اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا اس میں مافی مانگے نہ مانگے ان کا پولیٹیکل کیریر اوبر ہو چکا ہے جسٹن ٹروڈو میرے خیال میں he won't be able to win the next election اور دوسرا انہوں نے نقصان پوچھایا ہے سکھ کمیونٹی کو دوسرا نقصان پوچھایا ہے انہوں نے ہندو کمیونٹی کو تیسرا نقصان انہوں نے کینیڈا میں رہنے والی ہر منورٹی کو نقصان پوچھایا ہے ان کے امیج اپنے کنٹری کے امیج کو نقصان پوچھایا ہے اب اس کا ازالہ کس طرح ہوگا اس کا ازالہ کوئی اور نیا لیڈر نیا وزیر اعظم آ کے کرے گا جو کینیڈا کا جو ایک اعتماد تھا دنیا دنیا کے اندر جو ان کا ایک گنڈویل تھی ایک اعتماد تھا ان کا وہ بحال کوئی نیا بندہ ہی کرے گا اب وہ جسٹن ٹروڈو کے بس کی بات نہیں ہے ایسا ہی ہے سار اور میں یہ سمجھتا ہوں ویسے تو ہمارا ایکسپیرینس ہے اتنا لیکن اپنی ایک ابزرویشن ہے جو ہم جیو پالٹکس جس طرح سے دیکھ رہے ہیں ابھی بھی معاملہ تب ہی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں کہ وہاں سے جہاں سے سٹارٹ ہوا معاملہ جہاں سے سٹیٹمنٹ پہلے آئی وہیں سے کوئی بہتری کی سٹیٹمنٹ آئے ریلیشن بہتر کرنے کی بات آئے تو میں یہ سمجھتا ہوں انڈیا بھی ایک منٹ نہیں لگائے گا اپنے ریلیشن بہتر کرنے میں کیونکہ جس طریقے انڈیا تو اس طرح سمجھ چکا ہے میرے خیال سے کہ بھئی کسی سے بھی نفرت نہیں رکھنی جنگ کسی سے نہیں کرنی اکانومی کو بہتر کرنا ہے ان کی دوڑ ہے نمبر ون بننے کی ان کی دوڑ ہے نمبر تھری میں آنے کی لیکن دوسرے کنٹریز اگر اس چیز کو سمجھیں تو شاید بہتری ہوگی سر لاسٹ میں پورے ہفتے کی جو جیو پولٹکس ہے پورے ہفتے کی جو نیوز ہے انٹرنیشن لیول پہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں کیا ڈیویلپمنٹ ہوئی ہیں آنے والے ہفتے میں کیا ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے اگر سر آپ دو یا تین منٹ میں ہمیں یہ ایکسپلین کریں تو دیکھنے والوں کے لیے بہت انٹرسنگ رہے گا میرے لیے بہت بہتر رہے گا سب سے بڑی بات آج ایک جو ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ آج انٹرنیشن جنرل اسمبلی کا آخری اجلاس تھا اور اس میں آخری اجلاس کے اندر ڈاکٹر جیش انکر صاحب نے سپیچ دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ان کی سپیچ سننے والی تھی گلوبل ساؤتھ پہ انہوں نے بات کی ہے وشوہ مطرہ کی انہوں نے بات کی ہے انہوں نے برکس کی بات کی انہوں نے کواڈ کی بات کی آئی ٹو یو ٹو کی بات کی اور جو سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ساڑھے چار سو میلین لوگوں کو بھارت کے اندر غربت سے اوپر لائے گیا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی اچیومیٹ ایفریکن یونین کا جو جی ٹو انٹی کا جلاس تھا ایفریکن یونین کو جو جی ٹو انٹی کی میمبرشپ دی گئی ہے وہ بہت بڑی بات تھی آج انہوں نے ساری چیزوں کا بات کی انہوں نے کہا کس طریقے سے ہم چائنا کو کاؤنٹر کر رہے ہیں جس طریقے سے نیا جو انہوں نے جو ایک پلان دیا ہے خاص کر جو ٹریڈ کاریڈور کے بارے میں اس کی انہوں نے بات کی اور جو اگلی ایک بات جو میں اس وقت آج جو بھارت کی سب سے بڑی بیسا میں سمجھتا ہوں اچیومیٹ ہے نوے ہزار سٹوڈنٹ کو ویزا دیا گیا ہے نوے ہزار سٹوڈنٹ کو ویزا دیا گیا اور اس کی بات کس نے کی ہے ایرک گارسٹی جو ہمارا اس وقت امریکن امبیسڈر ہے اس نے انڈین انسیٹوٹ آف ٹکنالوجی بھارت کے اندر جا کے سپیٹ جو دی ہے اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ ہم نے نوے ہزار ویزا دیا ہے ویزڈ ویزے کی جو ویٹنگ لسٹ تھی اس کو پچاس پرسنٹ ہم نے کم کر دیا ہے اور ہمارا ٹارگٹ ایک ملین ویزا دینا ہے 2023 کے اندر اور جو میں اس کی ایک سپورٹنگ آرگومنٹ دوں گا کہ وہ دو نئے کانسل جنرل کھول رہے ہیں بھارت کے اندر ایک بنگلور میں اور ایک ہیدر آباد میں اور اسی وائس ورسا امریکہ کے اندر بھارت بھی دو اپنے کانسل جنرل کھولے گا یہ کہاں سے شروع ہوا ہے یہ موڈی صاحب کے امریکہ کے ٹرپ کے اندر یہ باتیں کی گئی تھی to bring to build a tunnel of intellectual اور youth کا وہ tunnel وہ اپنا اس پہ کام شروع ہو چکا ہے 20 universities کے ساتھ American universities کا الہاق ہو چکا ہے جو کہ trade ان کے آپس میں student exchange ہوں گے جو اس سے اگلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو موڈی جی نے اپنے ٹرپ کے اندر جو H1B ویزا ہوتا تھا جس میں بھارتی جب گرین کارڈ لیتے تھے تو ان کو کنٹری چھوڑ کے بھار جانا پڑتا تھا اس سے بھی انہوں نے exemption دلوائی تھی اپنے ٹرپ کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ہفتے میں جو اور کئی چیزیں ہوئی ہیں اس وقت یوکرین جنگ جو ہے وہ اگلی سٹیج پہ جا رہی ہے امریکہ کے اندر اس وقت اگر دیکھا جائے تو سیاست election نزدیک آ رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کے بھارتی آ رہے ہیں